موسیقی سمانتا ہوں کہ اندولن کے لیے یدی امانداری سے اس کے لیے اندولن آپ لوگ چلا ہوگے تو میں یقین اور وشواس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے لیے پیسے کی کوئی کمی آپ لوگوں کو نہیں رہے گی دوسری بات سارے دیج بھر میں اندولن کرنے کے لیے سنگٹن چکتی کے سمرتن کی آپ کو ضرورت لگے گی ابھی بودھیسٹ انٹرنیشنل نیٹورک کا سنگٹن دیشویاپی نہیں ہے جب بنے گا میرا یقین ہے تین سال میں یہ لگ بھگ بیس بچیس راجوں میں فیل جائے گا تین سال میں اور تین سال میں بیس بچیس راجوں میں بودھیسٹ انٹرنیشنل نیٹورک کا سنگٹن فیل جائے اس کے لیے جیس طریقے سے راستیہ مسلم مورچہ مسلمانوں کا سنگٹن بنانے کے لیے ہم لوگ وامسیف کے لوگ مدد کر رہے ہیں لنگائت لوگوں کا راستیہ سنگٹن بنانے کے لیے مدد کر رہے ہیں سیکھوں کا راستیہ سنگٹن بنانے کے لیے مدد کر رہے ہیں جائن جو بہت سارے بیک وڑوں میں سے جائن ہوئے ہیں ان کا سنگھٹن بنانے کے لئے مدد کر رہے ہیں کرچنوں کو راستی استر کا سنگھٹن بنانے کے لئے مدد کر رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو آشوست کرتا ہوں کہ بودیسٹ لوگوں کا سنگھٹن بنانے کے لئے بھی بامسیف کے دوارا ہر پرکار کی مدد آپ کو کی جائے گی بودیسٹ آندولن میں پہلے نمبر کی سمشہ یہ ہے کہ بودیسٹ آندولن کو کیسے چلایا جائے اس کا صحیح نرنے لینے کے لئے جو لیڈرشیپ چاہیے وہ شنی ہے لیڈرشیپ کرنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو میرا یہ کثن برا لگے گا برا لگے اس لئے کہہ رہا ہوں ان کا برا لگ جائے اس لئے ہی کہہ رہا ہوں مگر یہ سچائی ہے جب ہمارے بڑے بھائی سمتہ سینک دل کے زیادہ سمیں انہوں نے رونے دھونے میں لگایا یہاں وہ روتے دھوتے رہے ہیں زیادہ تر سمتہ سینکوں کا دل وہ سینکوں کا کام رونا دھونا نہیں ہوتا ہے سینکوں کا کام لڑنا ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے یہ ہماری جو بڑے بھائی ہے سینک دل والے سمتہ سینک دل والے لوگ تو ابھی رونے دھونے کا سمیں ختم ہو گیا ابھی ہم نے ہاتھ میں لیا ہے آپ کو رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی اس کو وامن مہشرا ہم نے ہاتھ میں لیا سمجھو یہ 50% تو ختم ہو گیا ہے سمجھا 50% ختم ہو گیا ہے ابھی 50% رہے گئے ایکشن کرنے کی تو شروع ہو گیا ہے پہلی ایکشن ہم نے شیو گاؤں میں لیا ڈھونگرے پچیس ہزار سے زیادہ لوگ تھے دو گھنڈے سا پچیس ہزار سے زیادہ لوگ تھے تو ابھی تو یہ مہاراستہ میں شروع ہوا ہے یہ دیش میں شروع کرنا ہے یہ سارے دیش بھر میں کریں گے ہمارے سری سسائی جی نے یہ دولن بہت نشتہ سے چلایا مگر جتنا جن سمرتن ان کو ملنا چاہیے تھا وہ ان کو ملا نہیں مگر میں آپ لوگوں کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جیسے تبریز انساری کو انہوں نے مارا تو بہت سارے SCSTOBC کے لوگوں نے ان کے ویروض میں سارے دیش بھر میں ایک مسلمان کو مارا مگر سارے دیش بھر میں SCSTOBC کے لوگوں کے دوارہ ہم لوگوں نے اس کا پروٹیسٹ کیا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بودیس لوگوں کے ساتھ جو بھی انیائے ہو رہا ہے چاہتے تھے اور بھی کچھ مہتوپورن باتو کرنا چاہتے تھے اس کا کتاب لکھ دے جو بولنا چاہتے تھے اس پر کتاب لکھ دے تو آنے والے سمیہ کے لوگوں کے لیے جو دکومینٹری ایویڈنس ہے وہ پراتتو لوگوں کے دوارہ لکھا جائے گا ہم لکھیں گے ہم پراتتو آدھی لوگ نہیں ہے اگر کٹھانے صاحب لکھیں گے تو پراتتو کے ہیں تو لوگ ان کو بولیں گے یہ تو ادھیکرد آدھو ہے وہ تو ادھیکرد ہے لوگھنڈے صاحب بھی پراتتو کے نہیں ہے مگر وہ ویدوان ہے وہ اچھی بات ہے میں پہلی بار سن رہا ہوں مگر لوگھنڈے صاحب سے جتنا بھی کام انہوں نے جو کتابیں لکھی ہے ان کا جو بودھ گیا ویہودیا کے بارے میں کتاب میں نے پڑھا تو میں ان کے ویدوتا کا کائل ہو گیا اس کے بعد میں ان کو ان کے گھر میں ملنے کے لیے گیا اور کہاں کی آپ کے پاس بہت گیان ہے اور بھی کچھ کتابیں یا اور بھی کچھ باتیں آپ کے دوارہ سماج کی سیوہ کرنے کے لیے لکھی جانی چاہیے اس کو پبلیش کرنے کی جیمہداری میری اس کو سارے دیج بھر میں ویتریت کرنے کی جیمہداری میری اس کو ہاں تھوڑا شانتی سے سنو پچاسی ادھر اپنے بامسپ میں چلاو ادھر پہلے بودھشت والوں کا سنو ہاں تو یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے جو سماج میں ویدوان لوگ ہیں ہمارے سماج کے بہت سارے لوگوں کو ان کے ویدوطہ کی جو قدر ہونی چاہیے سمجھا یہ ہے کہ وہ ویدوطہ کی قدر کرنے کے لیے اتنی سمجھداری ہونی چاہیے وہ سمجھداری نہ ہونا بھی ایک سمجھا ہے تو اس لیے میں ان کے گھر میں گیا اور انہوں نے بادہ بھی کیا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ لکھیں گے جو بھی اور بہت ساری باتیں میں کٹھانی جی کو بھی انروت کرتا ہوں کہ ان کے پاس جو بات میں نے سنی اور سنچالن کرنے والوں نے ان کو چھٹھی دی تو اس لیے میں نے ہستکشپ کرتے ہوئے کہاں کہ نہیں ان کو بولنے دو تو مجھے ایسا لگا کہ ان کے پاس کچھ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اور ان کو شوڑ میں بولنا پڑا میں سمانتا ہوں ان کو میری طرف سے انروت کرتا ہوں وہ بوکلٹ تیار کریں پبلیس کرنے کی جمعہ داری میری مراتھی ہندی انگریجی تین بھاشاوں میں پبلیس کرنے کی جمعہ داری میری اس کے لیے ایک نیا پیسہ کٹھانے ساپ کو کھرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارا کا سارا پیسہ میں دے دوں گا کیونکہ مجھے دیلی لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ دیتے لوگ میں اس لیے یہ بات آپ لوگوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو ریسورسے سے وہ سماج کے لیے لوگ جو بھی ہم کو ریسورسے دے رہے ہیں وہ آندولن کے لیے دے رہے ہیں وہ آندولن کے لیے دے رہے ہیں تو آندولن کے اوپر کھرچہ ہوگا اور جہاں تک بودھ گیاں کا معاملہ ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ بودھ گیاں کا معاملہ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو وہ فتے ہوگا فتے سمجھتے ہونا ابھی دوسرے لوگوں نے اس کو اجمایا اپنا ابھی تک اگر وہ کچھ ہوا نہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ اس کے لیے سارے دیش کے لوگ جو بودیسٹ نہیں ہیں وہ بھی آپ کی مدد کریں گے میں دعوی کے ساتھ بلتا ہوں بودیسٹ نہیں ہے مگر آپ کے حق کی بات کا سمرتن کریں گے جب آپ دوسرے کے حق کی بات کا سمرتن کرو ہوگے تو آپ کے بھی حق کی بات کا دوسرے سمرتن کریں جو جائز بات ہے اس کا آپ لوگوں کا بھی سمرتن کریں گے اور یہ بات ہم دوسرے لوگ آپ کا سمرتن کریں اس کے لیے بھی ہم لوگ بام سب کے دورہ کوشش کریں گے میں دعوی کے ساتھ کہتا ہوں شے گاؤں میں راشتی مسلم مورچہ کے راشتی ادیاکش اجھری صاحب آئے دے تو انہوں نے کہا اس میں یہ آپ کے حق کی بات کا ہم سمرتن کرتے ہیں وہ recorded switch ہے ان کا اور جب انہوں نے دوسری بات کہی کہ جب ہمارے اوپر کوئی انیائی کی بات آ جائے گی تو آپ بھی ہمارا برابر ہے ان کی بات تو صحیح جب ہم جب بودیس لوگوں پر انیائی ہوگا وہ آپ کا ساتھ دیں گے جب مسلم پر کوئی انیائی ہوگا آپ ان کا ساتھ دینا یہ ہونا ضروری ہے یہ ہونا بہت زیادہ آوشک ہے اور یہ میرے انڈرسٹینڈنگ انٹر ریلیجیس کوارڈینیشن ڈیولپ کرنے کا کام بھی میں آپ کی سمشہ کا سمادھان کرنے کے لیے میں کر سکتا ہوں نیشنل لیول پہ کر سکتا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ بھی کر سکتا ہوں امریکہ میں کر سکتا ہوں یوں میں کر سکتا ہوں بریٹیش پارلیمنٹ میں کر سکتا ہوں ہماری لنک ہے اور ہم نشیت روح سے کریں گے میرا پورا یقین ہے وشواس ہے سف سے بڑا کام کیا ہے سف سے بڑا کام دو ہے نمبر ایک یہ آندولن نیت روتو بھی ہن ہے یہ سفلتہ تب ہی ملے گی جب اس کو نیت روتو ملے گا دنیا میں کوئی بھی سفلتہ ویداؤٹ لیڈرشپ ملتی نہیں ہے جب تک ساندولن کا نیت روتو بابا سب آم بیٹھ کر کے ہاتھ میں تھا تو ہر دین آپ کو سفلتہ ملتی ہے تو اس کی وجہ لیڈرشپ تھا پورفورمانسی تیسٹ آف لیڈرشپ جو ریزلٹ ہے وہ لیڈرشپ اگر ہے تو اس کا آپ کو ریزلٹ ملتا ہی ملتا ہے پورفورمانس ملتا ہی ملتا ہے تو ایک تو یہ جو سمشہ ہے نیت روتو کی اس سمشہ کی بھرپائی کی جائے گی اور یہ راستی استر پر بھی بھرپائی کی جائے گی سٹیٹ لیول پر بھی بھرپائی کی جائے گی کمیس presenters jure level پر بھی بھرپائی کی جائے گی اور dick اور تحصیل لیول پر بھی بھرپائی کی جائے گی لیڈرشپ کی کیسے سارے دیج بھر میں بودشت جو لوگ ہیں یا بودھیس مومن میں جو کام کرنا چاہتے ہیں بودھیس مومن میں کام کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ٹریننگ دیں گے ہم لوگ ماسٹر رہے ٹریننگ کے جیسے بودھا نے بھکشوں کو ٹریننگ دینے کا وینای پیٹک میں بہت ساری باتیں لوگنڈے جی میں پالیان بودھیزم کا سٹوڈنٹ رہا ہوں اس لیے میں جانتا ہوں بہت ساری باتیں جانتا ہوں بہت ساری باتیں میں نے وہاں سے سیکھے اور ادھر لگو کی بام سیپ میں لگو کی بودھا سے سیکھ کر گئے میں جو بولتا ہوں اس میں تین ستر ہوتے ہیں جانکاری اس کا ویسلیشن اور کنٹلوجن اور میسے چار باتیں میں نے بودھا سے سیکھے ابھی ہمارے بڑے بھائی سمتہ سینک دلالے کہے گئے کہ لوگ بھاشن کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے بودھا نے کون سا مورچہ نکالا ہوں بھائی بتاؤ تو چنونگ دے ہاں بودھا نے کون سا مورچہ نکالا دلیت پیانتھر نے جتنے مورچے نکالے ایک بھی بودھا نے مورچہ نہیں نکالا دلیت پیانتھر فیل اور بودھا سفل جو لوگ کہتے ہیں بھاشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بودھا نے جیون بھر جسے آپ بھاشن کہتے ہو اس کو بودھا نے پروچن کے نام پر وہی کام کیا کیوں اکبار آپ کے نہیں ٹی وی آپ کا نہیں آپ کی بات دوسروں تک پہنچانے والا کوئی ذریعہ نہیں تو اپنے آواز کو آکاشوانی بودھا نے بنایا اور بھاشن کیا پروچن کیا میں بھی وہی کرتا ہوں اور اسا کرتے کرتے اکتیس راج جو میں مانسو بیالی جیلوں میں ساڑھے تین ہزار تیسیلوں میں بائیس ہزار بلوک میں اور دے للا گاؤں میں سنگھٹن بنا اور پچھلے سال 21 کروڑ روپے کا نیدھی اکٹا کیا تو یہ جو نیدھی ہے یہ نیدھی بودھس لوگوں کے بھی کام میں آئے گا مسلم لوگوں کے بھی کام میں آئے گا سیکھ لوگوں کے بھی کام میں آئے گا جہن جو بیک وڑ ہمارے ہیں ان لوگوں کے بھی کام میں آئے گا کرچنوں کے کام میں آئے گا آ رہا ہے ابھی آٹھ دن پہلے میں نے ہوم منسٹر کو لیٹر لکھا کہ 101 لوگوں کا ڈیلی گیشن میں کاشمین بھی لے کر جانا چاہتا ہوں مجھے انمتی چاہیے اس میں ایک بھی مسلم آدمی نہیں ہوگا باقی سب ہوں گے مسلم ایک بھی آدمی نہیں ہوگا باقی سب ہوں گے اور آپ کہتے ہو کاشمیر ہمارا ہے تو اس کا مطلب کاشمیری بھی آپ کے ہیں کاشمیر آپ کا ہے تو کاشمیر میں رہنے والے آدمی بھی آپ کے ہیں وہ بھی بھارت کے ناغریک ہے اگر وہ بھارت کے ناغریک ہے تو بھارت کے سویدھان میں جو فنڈیمنٹل رائٹ ہے وہ بھی ان کو دینا ہوگا جسے human rights کہتے ہیں اس کو ہی بابا سب امبیٹ کرنے فنڈیمنٹل رائٹ کہے ہیں بھارت کے سویدھان میں چاپٹر نمبر 3 میں تو وہ وہاں کے لوگوں کو لاغو کیوں نہیں ہے لاغو کرو میں نے دس پندرہ دن پہلے وہ لیٹر لکھا وہ لاغو کرو وہاں اور انمتی دو کہ آپ نے لاغو کیا اس کے بعد ہم جا کر دیکھیں گے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کاشمیر چھوڑ کر جو بھاکی سارا بھارت ہے اگر ہم بھارت بند کروا سکتے ہیں تو دوبارہ کریں گی بھارت بند تم آج مسلمانوں کے مولیک ادھکار human rights انکار کر رہے ہو کریں گے کل ہمارا کریں گے کیونکہ وہ الگ الگ کر کے پٹائی کر رہے ہیں مسلمان کی الگ کر رہے universallyern mapped supremacy تو ہم نے لوگوں کو کہا یہ سب کی پٹائی کر رہے ہیں فرک اتنا ہے الگ الگ کر رہے ہیں تو ہم سب لوگوں کو اکھٹہ ہونا چاہئے اور اکھٹہ ہو کر ہم لوگ بھی ان کی پٹائی کرنے لائک ہو ہو سکتے ہیں مگر پیٹائی نہیں کرنا ہے اب آپ نے تعلیم بجانہ بند دیای تریغنی کرنا ہے تو آپ لوگوں نے تعلیم بجائے ہو تھا تو ٹھا تو لگ کرنے کے لئے کہاں کیا بودہ نہیں بندے جی نہیں کہاں ların جب اس نے تو وہی کہہ رہا ہوں کہ بڑائی نہیں کرتا continu بابا بابا سب آمیٹ کر کیا کہہ رہے ہیں کہ جن کے اوپر انیائی ہوا ہے ان کو اکھٹا کرو ان کی طاقت پیدا کرو تو وہ خود ہی اتنے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے تو دنیا میں انصاف اور نیائی قائم کریں گے تو ہم کو اکھٹا ہونا ہے دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے اکھٹا ہونا ہے بدھا نے بکشو سنگ بنایا سنگٹن بنایا اور سارے دنیا میں سمتہ سوطنترتہ بندوتہ اور نیائی پر آدھاریت سماج اور راشتہ کا نیرمان کرنے کی یوجنہ بنائی اور اس کو انہوں نے لاغو کرنے کی کوشش کی ہم کو بھی یہ ہی کرنا ہے مام سیب کا کیا لقش ہے جو بابا سب آمبیٹ کرنے سب ادھان میں لکھا سمتہ سوطنترتہ بندوتہ اور نیائی پر آدھاری سماج اور راشتہ کا نیرمان کرنا ہمارا کونسا دوسرا ادیش ہے ہمارا بھی وہی ادیش ہے تو لوکنڈے صاحب نے میرے سے امید کی اور انہوں نے مجھے بہوجن بندو کہا مجھے خوشی ہوئی کہ لوکنڈے صاحب میری واسطویق ستیتی کو جان گئے ہیں انہوں نے بودھ بندو نہیں کہا انہوں نے بہوجن بندو کہا اے وہ سمجھ گئے بھی مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ اب لوکنڈے صاحب میری واسطویق ستیتی سمجھ گئے ہیں کیونکہ میں کسی ایک کامیونٹی کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں اگر مجھے تھوڑی بہت سبلتہ مل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے اور یہ بات دوسرے لوگوں کو بھی اکین ہو گیا ہے دوسرے لوگوں کو بھی بشواس ہو گیا ہے کہ میں کسی ایک کامیونٹی کے لیے کام کرنے والا آدمی نہیں ہوں اس لیے دوسرے لوگ بھی میرا ساتھ سیوک کر رہے ہیں تو اس لیے پہلی بات میں آپ کو کہہ رہا تھا کسی بھی آندولن کو سفل کرنے کے لیے نیتروتو کی ضرورت ہے بابا سب امبیٹ کرنے بہت دھرم کی دکشا دی اپاسک بننا اور آندولن چلانا دو الگ الگ باتیں ہیں کتنے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے اپاسک بننا وندنا کرنا بدھ کے مورتی کے سامنے جا کر کے نمن کرنا اور آندولن چلانا دو الگ الگ باتیں ہیں یہ کیول نیتروتو کرنے والے آدمی کو ہی سمجھ میں آ سکتا ہے بابا سب امبیٹ کرنے جو کاریکرم بنایا وہ کاریکرام کیول وندنا کرنے کا کاریکرم نہیں ہے انہوں نے کہا آم آدمی کو وندنا کرنا ضروری ہے آم آدمی کے لئے بدھ بیہار ضروری ہے آم آدمی کے لئے پروچن اور سادھارن لوگوں کو بات سمجھانا ضروری ہے مگر اتنے بھر سے کام چلنے والا نہیں ہے بدھ والے راست جو ہے مارس کے طرف جا رہے ہیں ساری باتیں بدھا کے پاس تو ادھر کیوں جا رہے ہو یہ بات انہوں نے وہاں جاکتیک بدھ پریشت میں اٹھایا ارے ادھر ہے سب کچھ ادھر کیلئے جا رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بدھا بیہار میں رہنا کیول وندنا کرنا اور اسی کو آندولن مان لینا بابا سب آم بیٹ کر یہ نہیں کہتے تھے اس سے الگ بات ہے اس سے الگ کام کرنا ہوگا اس لئے پروفیسر ویلاس خراد جی نے اے جو زمین کے نیچے ہم لوگوں کی وراثت ہے اس کو نسٹ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ان کے پاس انہوں نے جو ایرکیلوجی کے لوگ ہیں پورا تطوے کے لوگ ہیں وہ پورا تطوے کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ کوارڈیشنیشن کر کے انہوں نے جو کام کرنے کا پرارم کیا اس سے ان کے کاریے میں بہت زیادہ مضبوطی آئی ہے کیونکہ وہ کالپنیک باتیں نہیں ہیں پورا تطوے کا پورا تطوے میں کام کرنے والے جو بڑے ادھیکاری ہے اس کا مطلب ہے ان کے پاس مولک ثبوت ہے آج تک ایوڈیا میں رام کے پیدا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے آج تک کوٹ نے سپریم کوٹ میں یا علاباد ہائی کوٹ میں کہا کہ رام ایوڈیا میں پیدا ہوئے آپ کہتے ہو رام جن محومی آپ بتائیے ثبوت بتائیے کوئی ثبوت نہیں ہے مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو میں جانتا ہوں میں پورا تطوے کا آد بھی نہیں ہوں مگر جو باتیں میں تھوڑی بہت جانتا ہوں مہا پندیت راہول سانکرتیاین نے اس میں انہوں نے کہا کہ ایوڈیا کا اور مہا پندیت راہول سانکرتیاین برہمن تھے کدارنات پندی ان کا نام تھا وہ خود کہہ رہے لوگنڈیت آپ ان کا اوریجنل نام آجمگڑ کے رہنے والے تھے ہوں ایوڈیا 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 مائے کا نہیں ہے سسرال ہے اور کوشل یا کوشل دیش کی رہنے والی ہیں جیسے رامائین میں لکھا ہے ہم نے نہیں لکھا برہمنون لکھا اور رام ان کا پرثم پوتر ہے تمہارے دیش کی پرمپرا ہے جب کوئی لڑکی شادی کر کے سسرال جاتی ہے اور پہلا بچہ پیدا کرنے کا سمجھ آتا ہے تو وہ ماں کے گھر جاتی ہے میں نے پہجاباد میں اور اتر پدیش کے مسلمانوں کو پوچھا مولانا آپ کی بیٹی بھی آتی ہے کیا کہا کہ ہاں پہلا بچہ پیدا کرنے کے لیے مسلمان کے گھر میں بھی اپنی بچہ پیدا کرنے کے لیے مسلمان کی لڑکی بھی ماں کے گھر آتی ہے تو میں نے مسلمانوں کو کہا مسلمان دھرم سے مسلم ہیں اور راستیتہ سے بھارتی ہے کیونکہ جو دوسرے لوگوں کی پرمپرا ہے وہی بہت ساری پرمپرا ہے مسلمان اپنے آچرن میں عمل ملاتے ہیں یہ ست کرتا ہے کہ وہ مول نمازی ہے اور ڈین اے کے انسار یہ پروو ہو گیا کہ مسلمان مول نمازی ہے اربستان افغانستان سے یا جہاں اسلام پیدا ہوا وہاں سے نہیں آئے جیسے یوریشیا سے برامن آئے ویسے مسلمان جہاں عرب ہے جہاں اسلام نرمان ہوا وہاں سے آئے لوگ نہیں ہیں اگر آپ بیہار بنگال ادھر جاؤ تو آپ حیران ہو جاؤ گے ان مسلمانوں کی ماترو بھاچہ بنگال میں بنگالی ہے بیہار میں بھوج پوری ہے جس علاقے میں جاؤ گے کیرلا میں جاؤ ملیاری ہے تامل نادوی میں جاؤ تمیل ہے آندرہ میں جاؤ تیلگو ہے کرناڑکا میں جاؤ کنڈی ہے گزرات میں جاؤ گزراتی ہے کیوں ہے کیوں کی جو پریوار کے پریوار مسلم ہوئے اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو وہی بھاشا لوگوں کو بتائی ہو جو جانتی تھی تو اسے صد ہوتا ہے یہ بھی ایک ایویڈنس ہے ڈی اے نے ایک ایویڈنس ہے کہ وہ ملیمہ سی ہے بھارتی ہے تو کوشلیاں کا پرثم پرتر رام اگر رام ہیں ایسا رامائن کہتا ہے تو رام کوشل دیش اس کی ماں کوشلیاں کوشل دیش میں رام کو جنم دینے کے لیے گئی ہوگی اور اگر گئی ہوگی تو رام کا جنم ایوڈھیا میں نہیں ہوا ڈاکڈر صاحب 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 ڈاکڈر ڈاکڈر صاحب 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 شنگ ہی ہے آپ کو میرے پاس بہت سمیہ مجھے سمجھ نہیں مل رہا ہے تو میں دو چار سو پیچ کا اس پر گرنٹ لکھنے کا پلان بنا رہا ہوں بہت دن سے اتنے سبوت ہے میرے پاس مگر ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں شنگ اور شنگ اس میں بہت انتر نہیں ہے بھاشا شاستری لوگ جانتے ہیں کہ شبدوں میں کیسے فیر فار ہوتے رہتا ہے اتیاس میں شنگ روشی دشرت نپوتریک تھے تو انہوں نے ان کو سلا دیا کہ راجہ نپوتریک نہیں رکھا جا سکتا پتر سنتان پرابت کرنا ہوگا اور شرشت برامنوں سے پتر سنتان پرابت کرنا ہوگا ایسا کہانی رامائن میں لکھی ہوئی ہے اور یہ ہم نے نہیں لکھا یہ برامنوں نے لکھا ہوا ہے اور اس طرح سے دشرت جنپوتریک تھے ان کو پوتر سنتان پرابت کیا گیا تو بائیولوجیکلی دشرت رام کے پتر نہیں ہے رامائن میں لکھا ہے میں نہیں بول لاؤ رام دسترت کے پتر نہیں ہے بائیولوجیکلی رام شرنگ رشی کے پتر ہے ایسا رامائن میں لکھا ہوا ہے اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں اور آپ لوگوں نے لکھا برامنوں نے لکھا اگر بدنامی آپ رام کی کرنا چاہتے ہو تو جمہداری بامن میں جنام کی نہیں پھر آپ کی جمہداری ہے ہاں یہ بھی میں تھوڑا بتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جمہداری ہے اور لکھا آپ نے ہے کوئی یہ نہیں کہے گا کسی اچھوٹ نے رامائن لکھا اگر آپ نے لکھا بالمیکی نے لکھا اور بالمیکی نے رامائن میں لکھا میں پرچیتہ کا دسوہ پتر ہوں اور پرچیتہ برحمہ کا اس کا مطلب ہے بالمیکی نے ڈائریکٹ میں میں برحمہ کے خاندان کا آدمی ہوں کوئی غیریا غیریا نتھو غیریا برامن کے خاندان کا آدمی نہیں ہوں ایزا رامائن میں لکھا ہے اپنی بات نہیں کہتا رہا ہوں اے رامائن میں لکھا اپڑ لینا آپ لوگ تو ہی حیران کرنے والی بات ہے اگر ہم پوششمیتر شنگ کو الگ کر لیتے ہم پوششمیتر شنگ کو رام نہیں نہیں مانتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ بھی ایک تھیوری تھوڑا سا سمجھاتا ہو نہیں مانتے ہو کہ ٹھیک ہے تو رام نام کے کسی بھی ویکتی کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی پورا تتویک پرمان نہیں ہے مگر پوششمیتر شنگ کا پورا تتویک پرمان ہے ہسٹوریکل پرمان ہے رام کا نہیں ہے چلو ٹھیک ہے رام کا نہیں ہے تو اگر اس کے پتنی کا مل جاتا تو ہم مان لیتے جاری پتنی کا مل گیا ہے رام کا بھی ہوگا پتنی کا بھی نہیں ملتا رام کی پتنی سیتا حل چلاتے چلاتے مل گئی زمین کی نیچے مل گئی ایسا رامائن میں لکھا تو سارے دنیا میں جنم لینے کا جو سدھانت ہے یا جنم لینے کا تو طریقہ ہے وہ جمین میں حل چلاتے جلاتے کوئی جنم نہیں لیتا عطفات اس کا مطلب دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ سیتا بھی کالپنیک پات رہے ہیں سیتا بھی کالپنیک پات رہے ہیں بھارت کے اتعاص میں میں آپکہ بتا کریں کیونکہ اس کا بھی کوئی پُرہ تطویق پرمان نہیں ہے رام کا بھی پُرہ تطویق پرمان نہیں ہے سیکھ تاغ بھی پُرہ تطویق پرمان نہیں ہے براہمنوں کو کہو تو کیا کہتا ہے آستہ ہے ہماری ہماری آستہ ہے ہماری آستہ ہے کل بولو گے برنے بیوستہ بھی ہماری آستہ کل بولو گے جاتی بیوستہ بھی آستہ کا بھی شہ کل بولو گے ہم لوگ آپ کو اچھت مانتے بھی آستہ کبھی شہ بہت خطرناک ماملہ ہے آپسة جو ہے یہ بہت خطرناک ماملہ ہے اس کو مانندہ نہیں دیا جا سکتا کل بولیں گے بھارت ہمارا غلام راشتہ ہے ویسے ہی آپ ہندوستان 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 کا مطلب برامنوں کا غلام لوگوں کا دیش ہندو کا مطلب ہے غلام ہندو شبدکارت ہے غلام اور ہندوستان تو اس کا مطلب ہے غلاموں کا رہنے کی جگہ اس کا مطلب ہے برامن الگ ہے ہندو الگ ہے ہندو کون تو برامنوں کے غلام تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ پوششمتر شنگ کا پراتتویک پرمان ہے ہسٹوریکل پرمان ہے اتنے سال سے اتنے سال ایو دیا میں پوششمتر شنگ نام کے راجہ نے راج کیا سبوت ہے ایو دیا کا راجہ اتحاس والے بتاتے ہیں ایو دیا کا راجہ پوششمتر شنگ تھا ایو دیا کا راجہ رام تھا یہ رامائن کہتا ہے ایو دیا کا راجہ پوششمتر شنگ تھا یہ اتحاس کہتا ہے تھوڑا سا ویچار کرو بہت خاص بات بتا رہو اتحاس کہتا ہے ایو دیا کے راجہ کا نام پوششمتر شنگ تھا اور کلپنا کہتی ہے رام تھا سمجھے پورا تطویق لوگیں میں پورا تطویق نہیں ہوں تو پششمتر شنگ نے جب سمراد بردت موری کی ہتیا کی تو وہ پٹنا سے نکل کر وارانشی آیا وارانشی سے نکل فائجاباد آیا اور فائجاباد کے سات کلومیٹر سینٹر پر جو سارا ایریہ ساکیت کا تھا وہاں جا کر اس نے پششمتر شنگ نے اپنے راججے کی راجدھانی بنائی اور اپنے راججے کی راجدھانی کا نام ایوڈیا لگتا پششمتر شنگ نے اتر پدیس کے کتابوں میں یہ اتحاد پڑھایا جاتا ہے تو رام کوئی اور نہیں ہے پششمتر شنگ ہی ہے اور پششمتر شنگ کون ہے سمراد بردت موری کا ہتیا رہا ہے تو برامن کوئی سادھارن کھیل نہیں کھیل رہے ہیں وہ ایک پرتکرانتی کا جو نائک ہے اس نائک کو اسٹیبلیز کرنے کا کام کر رہے ہیں پرتکرانتی کا جو نائک ہے اور آج پششمتر شنگ نے جو پرتکرانتی کی ہم لوگ بھارت کے لوگ ملنیواسی لوگ پرتکرانتی کے پربھاو کشتر میں جی رہے ہیں آج بھی پرتکرانتی کے پربھاو میں ہی ہے اس پرتکرانتی کا نائک پششمتر شنگ تھا اور پششمتر شنگ کو رام بنا کر یہ لوگ وہاں اسٹیبلیز کرنا چاہتے ہیں اور رام کو پوجھنا چاہتے ہیں مگر بودھس لیٹریچر میں ہمارے پاس جو سبوت اپلبد ہے جو بالمی کی رامائن ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے بودھ کے ویروض میں دو سلوک ہے بالمی کی رامائن میں دو سلوک بودھ کے ویروض میں ہیں یہ دو سلوک اس بات کو سٹھ کرتے ہیں کہ رامائن بودھتر کالین رچنا ہے میرے پاس ایسے بھی بہت سارے سبوت ہے رامائن نہیں مہا بھارت بھی بودھتر کالین رچنا ہے پران بھی بودھتر کالین رچنا ہے وید اپنیشدوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو باقی سارا کا سارا سہتیا بدھو تر ہے یہ جو برہمن کہتے ہیں پراشین اتی پراشین کتنا اتی پراشین بھائی کتنا کتنا اتی پراشین تو بدھ کے بعد والا اتی پراشین ہے کتنا بدھ کے بعد والا بدھ کے پہلے والا نہیں ہے ساری وراث ستاپ کی انہوں نے اپنے کبجے میں رکھا اور ان کو ڈر ہے کہ بدھا کا آندولن پورے شکتی کے ساتھ انہوں نے اتنا ہو اس لیے یہ کانون بنایا انہوں نے وہ بھارت کے سبیدھان کے فنڈیمنٹل رائٹ کے انسار وہ کانون اسبیدھانیک ہے یونیٹڈ نیشنز اوڈگنائزیشن کے کانون کے انسار بھارت سرکار نے جو کانون بنایا وہ بھی اسبیدھانیک ہے فنڈیمنٹل رائٹ کے انسار اسبیدھانیک ہے تو اب میں اس کو سپریم کورٹ میں لے جاؤں گا اب میں دیکھتا ہوں کیسے لیے ہوتا آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے اس کو بہت طریقے سے لڑنا پڑے گا دماغ والوں سے دماغ کی طرح لڑیں گے اور ان کو کیول دماغ سے لڑنے سے کام نہیں کام نہیں پورا ہوگا ان کو نپڑنا ہوگا نپڑنا سمجھتے ہو نا دیہاتی آدمیوں دیہاتی طرح بولتا ہوں دیہاتی شب دکھائی اس کا انس کو نپڑنا ہوگا اور نپڑنے کے لیے تو یہ سڑکوں پر آندولن کے دورہ نپڑنا ہوگا تو یہ اس کتے کی طرح ہے پونگلی دالو تو پونگلی تیڑی ہو جائے گے مگر ان کی پوچھ سیدھی نہیں ہو سکتی ایسے لوگ ہیں یہ کئی کئی سال بدھا کے ساتھ میں رہے مگر پوچھ سیدھی نہیں بدھا کے ساتھ رہنے سے نہیں ہوئی ہم کون لوگ ہیں بائی کس جھاڑ کی ستپتہ اور کیا ہے کہ ان کا پوچھ جو ہے بدھا کے ساتھ رہنے کے بعد بھی پوچھ ٹھیک نہیں ہوئی تو ان کو نپڑنا ہوگا اور نپڑنا وندنا کرنے کا کام نہیں ہے برا لگے گا آپ میں سے کچھ لوگوں کو جو بھکت لوگ ہیں بھکت لوگ ہیں ان کو برا لگے گا یہ نپڑنے کا کام بھکت لوگوں کا کام نہیں ہے یہ نپڑنے کا جو کام ہے یہ آندولن کرنے والے کا کام ہے میں آندولن میں آپ کا ساتھ دوں گا بندنا آپ کرو میرا کوئی اوبجیکشن نہیں جتنے سمئے آپ اگر بطی کینڈل ویڈلن ڈلانا چاہتے ہو جتنا دیر کرنا چاہتے ہو میرا کوئی اوبجیکشن نہیں یہ آپ کی آستہ کا ماملہ ہے آپ جس پر یقین کرتے ہو اشواس کرتے ہو آپ کرو مگر آندولن ایک الگ ماملہ ہے اس کی پہلی ضرورت ہے لیڈرشیپ دوسری ضرورت کیا ہے دوسری ضرورت ہے میں راشتھ بیاپی سنگٹن تو میں تو سنگٹن کا ہی ماسٹر آدمی میں سنگٹن کا ہی ماسٹر آدمی کاشیرام جی نے جب بہجن سماج پارٹی بنائی تھی 14 اپریل 84 کو تو تیرہ سٹیٹ میں 140 جیلوں میں بامسیف سنگٹن تھا آج 31 راجیوں میں 52 جیلوں میں 3,000 تیسیلوں میں اور 22,000 بلوک میں دیڑھ لاک گاؤں میں فائل گیا ہے تو یہ ہم لوگ نے فائل آئے تو ہم تو سنگٹن کے بھی ماسٹر ہے تو بودھیس لوگوں کا سارے دیج بھر میں سنگٹن فائل جائے اس کے لیے جیسے مسلمانوں کو مدد کر رہے ہیں سیکھوں کو مدد کر رہے ہیں جین اور کرچنوں کو مدد کر رہے ہیں بودھیس لوگوں کو بھی ایکول لیول پر مدد کریں گے سنگٹن بنانے میں جس کے ہم ماسٹر ہے اور پوری طاقت سے آپ لوگوں کو پورے شکتی سے آپ لوگوں کو سنگٹن راستر بھیاپی بنانے میں ویکتیگت روچی لے کر آپ کو مدد کریں گے سنگٹن بنانا آسان محاملہ نہیں ہے سنگٹن جانتے ہو کیا کرتا ہے میں ایک ادھارن دیتا ہوں ہمارے ویدرباہ کا ایک انپڑا آدمی مہاراستہ کا مکھے منتری بن گیا تھا کتنے لوگوں کو اس کا نام یاد ہے اس کا نام کنموار تھا تو کتنا پڑا لکھا تھا تھم سب پنگوٹا ٹیک تھا جب وہ مکھے منتری کے کیبین میں بیٹھتا تھا تو آل انڈیا کی پرکشا جس نے میریٹ میں پاس کی آئے ایس آدمی تو کیا بولتا تھا انپڑ آدمی کو میں آئے کمین سار وہ اندر بیٹھا وہ آدمی جو تھا وہ انپڑ تھا اور اس کو آئے ایس آدمی جو میریٹ میں پاس کیا وہ کیا بولتا تھا میں آئے کمین سار لکھونڈلے ساب سمجھے میں ایک جامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے ادھارم بتا رہا ہوں سمجھٹن کا آدمی تھا اس لئے مکھے منتری ہو گیا سمجھٹن نے ایک سادھارن آدمی کو مکھے منتری بنایا سمجھٹن نے سمجھٹن سادھارن آدمی کو آسادھارن لیول تک بڑھا سکتا ہے تو وہ سپیسٹی سنگھٹن کی ہے جب وہ سادھارن کو آسادھارن بناتی ہے سنگھٹن وہ سنگھٹن سادھارن نہیں ہوتا ہے وہ بہت آسادھارن ہوتا ہے ہم نے جو سنگٹن بنایا وہ سادارن سنگٹن نہیں ہے کیا ڈر بیس organization ہے بھارت میں ایک RSS کے پاس ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے RSS والوں کو اگر ڈر لگتا ہے وہ اسی وجہ سے ہم لوگوں کا لگتا ہے باقی کسی کا لگتا نہیں ہے باقی والے لوگوں کو RSS والے کیا کہتے مالو ہے دیکھو وہ کیا کہتے ہیں ایک ہمارا سورت کا district president تھا اور ریلے میں بیٹھا ریزرویشن پر چرچہ شروع ہوئی تو ہمارے بام سیب کی آدمی کو تھوڑا جور سے آواز میں بولنے کی عادت ہے کیونکہ اس کے پاس confidence زیادہ رہتا ہے کیونکہ logic رہتا ہے سپوٹ سپوٹ رہتا ہے سبوٹ رہتا ہے تو جور سے بولتا ہے دوسرے سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ایک چھتری آدمی کو آواز گیا تو وہ وہاں اٹھ کر آگیا اٹھ کر آگیا اور کہنے لگا کہ ہمارے میشرا جی جی بھوکنے والے کتے ہیں یہ جو جہیبین والے ہیں یہ بھوکنے والے کتے ہیں یہ کٹے نہیں ہیں وہ جو چھتریہ تھا چھے پوڈوچا وہ ہمارا جو ڈیشٹرک پریسیدتہ سورت کا وہ ہاں بیٹا تھا وہ بہت ہٹا کٹا آدمی ہے اس کو کہہ رہے لگا اور جو OBC ہے ہمارے مصراجی کہتے میٹنگ میں کہ جو OBC ہے وہ چرنچاٹ کٹتا ہے جیبھیم والے جو ہے یہ بھوکنے والا کٹتا ہے یہ کٹنے والا نہیں ہے سبک سیکھنے کے لئے بتا رہا ہوں اور یہ جو OBC والا کٹتا ہے یہ چرنوں کو چاٹنے والا کٹتا ہے لوگوں نے چاہاں بہت ایمپورٹن باتیں ہیں اور آگے کہا اس نے کہ جو مسلمان ہیں یہ کٹنے والا کٹتا ہے یہ کٹنے والا کٹتا ہے تو جو ہمارا بامسیف والا آدمی چوب تو نہیں رہ سکتا وہ بائٹھا ہوا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اٹھ کے کھڑا ہو گیا ریل کے اندر کہا کہ کہ ایک کٹتا رہ گیا ہے تو چھتریہ نے کہا کونسا کہا کہ ایک چھتریہ ہوتا ہے جو برآمنوں کا پالتو کٹتا ہوتا ہے جیسے برآمن کہتا ہوئے سے کرتا ہے وہ آپ نے نہیں بتایا ہے تو گھنڈیزا وہ بھی ہٹا 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 ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا چھے بیٹو چا تھا اس نے دیکھا رہے سارے کے سارے ان کے لوگ لگتے ہیں ترنت اس کمپارٹمنٹ سے دوسرے کمپارٹمنٹ میں چلا گئے ہیں میں سبک سیکھنے کے لئے بتا رہا ہوں کی برآمن اگر جیبھیم والوں کو بھوکنے والا کتا کہتا ہے تو نشید روح سے ہم لوگوں کو اس کے بارے میں گمبرتہ سے وچار کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کہتا ہے کٹنے والا ہے مگر جیبھیم والوں کہتا ہے یہ تو کیوں بھوکنے والا بھوکتا رہتا ہے کیسا ہم چاہ سوی دانالا ہاتھ لاؤالتر بھگوون گئین مگتے ہاتھ لاؤتا ہے مگھا پننا یہ تو بھگا بھگا بھرے یک دا لاؤلا تا لاؤلا تا یک دا آمی بھگیتلا تمہیں لاؤلا آتا پننا در لاؤلا تا بھگوون گئین تیا لاؤتا رہتا تھا نہیں بولتا چاہے لاؤتا بھوکتا سرہتا تھا کہیں تیا موڑے تیانسا جے کئی مننا ہے ان کا جو کہنا ہے تو شاید انبھو کے آدھار پر ہے تو ہم کو سنگٹیت شکتی کا نرمان کرنا ہوگا سنگٹیت شکتی کا نرمان کرنے کے بعد ہم پھر بڑا کام کرنے لائک ہو جائیں گے اور جب بڑا کام کرنے لائک ہو جائیں گے تو پھر وہ بھول جائیں گے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کیول بھوکنے والے کتے ہیں کاٹنے والے کتے نہیں ہیں ایسا بولنا بند کر دیں گے ہم کو دوسروں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے عوشکتہ ہے تو اس لیے یہ بات میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں میں دو باتیں آپ کو سمجھا رہا تھا ایک سفلتہ لیڈرشیپ کے بغر نہیں مل سکتی دوسرا بڑی سفلتہ سارے دنیا میں سنگٹن کے بغر نہیں ملی سنگٹن بدھا نے بنایا تھا بکشو سنگ ایک ایڈر بیس آرگنائزیشن تھا دنیا میں اتنا بڑا سنگٹن بدھا نے جس سمجھ بنایا تھا کئی کئی لاکھ بکشو اور ٹرینڈ اگر آپ وینہ پیٹک کا دین کرو تو آپ کو پتا چلے گا کئی کئی لاکھ لوگوں کا سنگٹن ایسا سنگٹن آج کی سمجھ میں امریکہ میں IBM International Business Management تو ایسا سنگٹن آج ہے جس میں دس لاکھ پندرہ لاکھ پچیس لاکھ لوگ ہوتے ہیں ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں ایسے ٹرینڈ لوگ بدھا کے بکشو سنگ میں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بڑا کام اگر کرنا ہے تو ہمارے پاس اس طریقے کا بڑا سنگٹن ہونا چاہیے سنگٹن ایسے ہی نہیں بنتا ہے سنگٹن بنانے کے لیے اپنی ویکتیگت خواہشوں کا تیاغ کرنا پڑتا ہے ویکتیگت اچھاؤں کا تیاغ کرنا پڑتا ہے ویکتیگت دھارناؤں کا تیاغ کرنا پڑتا ہے اور سبھی لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے تب کئی جا کر یہ آپ کو بھی پوری طرح سے مدد دیا جائے گا جو بھکشو ٹریننگ لینا چاہتے ہیں اور ٹریننگ لے کر بودھا کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی دیں گے اگر ان کی اچھا ہے تو اگر وہ اماندار ہے بودھا کے لکش اور بودھا کے اددیش کے پرتی ان کو بھی مدد کریں گے مگر اس کے لیے ہم پہل نہیں کریں گے اس کے لیے وہ خود پہل کر کے اگر ہم کو قیدے کہ ہمیں بھی ٹریننگ دیا جائے تو کریں گے کیونکہ وہ گروہ ہے گروہ کو ہم کیسے کہے جو گروہ ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے یہ بابا صاحب امبیٹ کر کے پاس بدانت آنند کوشل لیا ملنے کے لئے گئے اب وہ گروہ تھے بابا صاحب امبیٹ کر کے سامنے سنکٹ کھڑا ہو گیا کہ گروہ کو مارک درشن کیسا کرے گروہ مارک درشن کرتا ہے گروہ کو مارک درشن کیسا کرے تو بابا صاحب امبیٹ کرنے دوسرا طریقہ آپنا ہے کہ بنتے جی آپ کو بدھ کی کونسی مورتی پسند آتی ہے دونوں نے کہا وہ وہاں وہاں بیٹھی ہوئی دھیانست بیٹھی ہوئی مورتی مجھے بہت پسند آتی ہے بابا صاحب نے کہا مجھے دھیان لگا کر بیٹھا ہوا بدھ بلکل پسند نہیں مارک درشن کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں گروہ کو مارک درشن نہیں کیا جا سکتا تو بابا صاحب امبیٹ کرنے سوال پوچھا کونسی مورتی پسند کہا دھیان لگائی بابا صاحب بلکل دھیان لگائی بدھو بدھ کی مورتی مجھے بلکل پسند نہیں ہے مجھے وہاں کی مورتی پسند ہے جہاں بدھ نے اپنے ہاتھ میں بھکشاٹن کرنے کے لئے پاتر رکھا اور بھکشاٹن کر رہے گھوم رہے اور بھکشاٹن کر رہے اور اپنے ادھر نیر وہاں چلا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ چرت بھک کوے چاریکن بہو جان ہتائے بہو جان چکائے اتانو ہتائے لوکانو کمپائے آدھی کلیان مدھی کلیان انت کلیان ایسا بدھ مجھے پسند ہے تو ہم نے بھاو سوا میٹھ سی سی خوا اس بات سے اور جو کاشا وستر ہے وہ چھوڑ کر کاشا وستر کو چھوڑ کر ہم نے ہمارے پاس جو کارے کرتا بنائے اس میں وستر نہیں باقی سارا بُدھ دھ آدھی باقی وستر نہیں باقی چرت بھک چاریکن بہو جان ہتائے بہو جان سکھائے اتا نو ہتائے لو کار نو کم پائے وستر نہیں ہے وہ کاشا وستر جو ہے وہ نہیں ہے باقی سارے ہمارے trained لوگ جو ہیں ہمارے پاس training کی master ہے بہترین قسم کا training دے سکتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے لوگوں کو guidance کر سکتے ہیں اگر بہت بکشووں کو training کی ضرورت ہے جو کوئی دے نہیں رہا تو وہ training بھی وہ اگر پہل کرتے ہیں تو training دیں گے اس کو باقی جو non بکشووں کا سنگھٹن BIN ہے اس کے لیے ہم سارے دیش بھر میں training دیں گے اور training سے میں ایسا مانتا ہوں BIN Buddhist International Network ایک بہت بڑا سنگھٹن بن جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری مہتو پرنباد جتنے Buddhist دیش ہے Buddhist دیش میں اس کی شاکھائے بنائی جائے جو بودی دیش دیش ہے دوسرا جو ایروپ ایروپیان دیش ہے امریکہ ہے آسٹلیا ہے وہاں بہت سارے جو گورے لوگ Buddhist ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا coordination ہم کریں گے اور وہاں بھی ان کے ساتھ مل کر coordination سے سنگھٹن بنائیں گے چونکہ 36 دیش میں ہمارا network already پہلے سے ہے وہاں بھی اس کی شاکھائے open کرنے کے لیے آپ لوگوں کو مدد کریں اور minority منورٹی مورچہ کے جو راستی پرموک ہے پروفیسر ویلاس کرات ان کو ویدیش میں اس کام کے لئے بھیجا جائے گا ویدیش میں بھی بھیجا جائے گا تو ہاں اور لوگوں کو بھیجا جائے گا تو اتنا ہم کریں گے اتنا ابھی جتنا حجم ہونے لائق ہے اتنا بتایا بدحجمی ہونے تک بتاؤں گا تو بدحجمی ہونے کا خطرہ ہوگا اس لئے جتنا حجم ہو سکتا ہے اتنا بتایا مگر اتنے بھر سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے اور بھی بہت کچھ کرنا ہوگا مگر جتنا ہم کرنا چاہتے ہے اور آپ کو حجم ہو سکتا ہے اتنا بتایا اور بھی آنے والے سمیہ میں جیسے شکتی اور طاقت بنے گی بہت ساری باتیں ہوگی آپ کو اس کام کے لئے بودش لوگوں کو اس کام کے لئے پوری طرح سے مدد دیا جائے گا